سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے لاکھوں غیر ریجسٹر زائرین اور آزمین حج سے مکہ کو خالی کرا لیا سعودی سیکیورٹی حکام کے لیے اس موقع پر حجوم کو کنٹرول کرنا ہر سال ایک اہم اور حساس معاملہ ہوتا ہے کیونکہ لاکھوں مقامی افراد کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے آزمین حج یہاں پہنچتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حالیہ دنوں میں مقدش شہر مکہ میں جو لوگ آئے ان میں ایک لاکھ ترپن ہزار نو سو اٹھانوے غیر ملکی بھی شامل تھے جو دنیا کے مختلف ملکوں سے سیاحتی ویزے پر آئے تھے مگر ان کے پاس حج ویزا موجود نہ تھا سیکیورٹی حکام نے ایسے ایک لاکھ ہکتر ہزار پانسو ستاسی افراد کو مکہ سے باہر بھیج دیا ہے جو سعودی عرب میں ہی مقیم ہیں مگر مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں اور ان کے پاس حج پر مٹ بھی نہیں ہے